کہ امانت اور خیانت امانت بنیادی طور پہ انسان پر جو ذمہ داریاں جو اس پر اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احکامات لاغو ہوتے ہیں یا معاشرے کی طرف سے اس کی جو اپنی بائنڈنگز ہیں اگر ان پہ پورا اترتا ہے تو اس کو امانت کہا جائے گا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور حدیث طیبات میں اس کی بڑی وضاحت بیان فرمائی گئی ہے ان تعدل اماناتی الہ اہلیہ کہ تم امانتیں ان کے اہل جو لوگ ہیں جن کی امانتیں ہیں تم ان کو لوٹا دو امانت کے اوپر بڑا فوکس کیا گیا ہے اسلامی تعلیمات پہ چونکہ اس معاشرے کی بیس اسی پہ ہے کہ جب لوگ اپنے فرائش سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کریں گے فرائش سے اغماز برتنے کی کوشش کریں گے تو وہاں سے خرابیاں پیدا ہوں گی تو بنیادی طور پہ ہر فرد کو اپنے اپنے فرائش اور اپنی اپنی ڈیوٹیز کو بہر صورت ادا کرنا ہے پوری ذمہ داری سے ادا کرنا ہے تو جب وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے تو گویا کہ جو امانت ان کے سپرد کی گئی تھی وہ معاشرے کی طرف سے تھی یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تھی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھی تو اپنے ذمہ آنے والی ذمہ داریوں کو اور فرائش کو اس کے پورے کمال کے ساتھ ان کو ادا کرنا یہ امانت کہلواتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گویا کہ ایمان کو اس کی امانت داری کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے اگر ایک بندہ امانت دار نہیں ہے تو اس کے ایمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اہمیت نہیں دی اس کا ایمان کریڈیبل نہیں ہے کہ اس کو ایمان دار سمجھا جائے کہ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا امانت کو نہیں سمجھتا اور اسی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا دِينَ لِمَلَّا أَحْدَ لَهُ اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا جس کو اپنے آہد کی پاسبانی نہیں ہے تو اس کا دین نہیں ہے یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں جو اسلام اپنے ماننے والوں کو اس کی طرف ان کی توجہ مبزول کرواتا ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ کیفیات پائی جاتی ہیں تو تم انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہو اگر یہ تمہارے اندر نہیں ہے تو تم سمجھ لو کہ ابھی تک تم نے انسانیت کا کرائیٹیریا پورا نہیں کیا